پنجاب میں زمنی انتقابات سے پہلے ووٹوں کی مبینہ خریداری کا انکشاف پی پی ایک سو ارسٹھ لاہور سے ووٹوں کا بیوپاری پکڑا گیا سینکرو شناختی کارڈ برامد خالد حسین نے پی ٹی آئی سے تعلق کا اعتراف کیا بتایا ہر ووٹ کے بدلے دو سے تین ہزار روپے میں ڈیل کی ملزم سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے پولیس کے مطابق ملزم پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب سے ہدایت لیتا رہا تاریخ کی دھوہ دھار انتخابی مہم بڑے بڑے دعوے اور الزامات کی برسات اب عوامی ووٹ کرے گا فیصلہ کن بات شید چلے گا جیت کی چال یا بلہ دکھائے گا کمال تخت لہور کی جنگ کا فیصلہ کن راؤنٹ ایک دن کی دوری پر پنجاب اسمبلی کی بیس نشستوں پر زمنی انتخاب کا مارکہ کل ہوگا پنتالیس لاکھ ووٹرز فیصلہ سنائیں گے دھانلی پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں ہیں آپ تھیلے چھرا کر نہیں بھاگ سکتے تو دوسرا طریقہ نکال لائے دھانلی کیے بغیر یہ نہ پہلے جیتے تھے اور نہ اب جیت سکتے ہیں مریم نواز کا ٹویٹ حمزہ شہباز کہتے ہیں عوام عمران نیازی کے فراڈ بیانیوں کو ووٹ کی طاقت سے مسترد کریں گے خدمت کی سیاست جیتے گی پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسیٹس طاقت بار فورٹ اس کو ہمیں پجانا ہے کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو اکلے کلنے سمجھنا چاہیے غلطی ہوتی ہیں لیڈر سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہوگی ہے تو آپ واپس آجائیں طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے قوم انہی کی طرف دیکھ رہی ہے مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشن ہے عمران خان کہتے ہیں غلطی پر یو ٹرن لینا چاہیے بند کمروں میں کرپ سیٹ اپ کو اوپر لانے کا فیصلہ بڑی غلطی ہے سپریم کورٹ نے مراسلے کی انکوائری کرانے کے بجائے آرٹیکل سیکس لگانے کی دھمکی دے دی اس لیے آج تم ایلیکشن کمیشن پر اٹیک کر رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تم بیس کی بیس سیٹیں آر چکے ہو تم جانتے ہو کہ ملک میں پہلی دفعہ ازاد اور شفاف الیکشن ہو رہا ہے تم جانتے ہو کہ اب پنجاب میں تمہاری حکومت نہیں ہے اب پنجاب میں فراغ گوگی نہیں ہے بزدار نہیں ہے جو تم ایلیکشن کمیشن کا عملہ اٹھا لوگے امران خان جانتے ہیں وہ ہار چکے تقریروں سے واضح ہے کہ وہ شکست تسلیم کر چکے مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پہلی بار صاف اور شفاف الیکشن ہو رہا ہے اب پنجاب میں بزدار اور فراغ نہیں کہ ایلیکشن عملہ اٹھا لو کسی نے ایلیکشن کو فساد کی طرف دھکیلا تو قانون اپنا راستہ لے گا وزیر اطلاعات نے کہا مریم کہا امران خان کہتے ہیں آزاد میڈیا سے ڈر نہیں لگتا لیکن انہی کے دور میں میڈیا پر سب سے زیادہ قدغن لگائی گئی اور دوازہرہ کی کراچی سے روانگی کے وقت زہیر کراچی میں موجود تھا تفتیشی افسر نے کال ڈیٹا ریکارڈ کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی زہیر کی گرفتاری کے لیے ٹین لاہور جائے گی ملزمان کے خلاف شالان عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس نے ملزمان کے خلاف کم عمری کی شادی کی دفعات شامل کرنے کی بھی اجازت مانگ لی